دوستو اس دنیا میں ایسا کوئی مقام یا منجل نہیں ہے جو انسان کی پہنچ سے دور ہو تو دوستو اگر آپ نے بھی کچھ مقام یا لکشے اپنی جندگی کے لیے بنایا ہے تو بینا کچھ سوچے سمجھے بینا کسی کی سنے اس لکشے کو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے پوری سی دچ سے جھٹ سہیے یدی سنگرز کے راستے میں اگر آپ کا حوصلہ ٹوٹنے لگے تو اس سمیں کسی ایسے کی ضرورت ہوتی ہے جو کی آپ کو پھر سے اٹھ کر کھڑا ہونے کے لیے پریریت کر سکے اس لیے آج ہم یا آپ کو سفل اور مان لگو دوارا دیئے گئی سفل تاکہ کچھ مول منطروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں آپ اپنے مشکل سمیں میں اپنی طاقت بنا کر خود کو آگے بڑھنے کے لیے پریریت کر سکتے ہیں اپنے لکشے کو اوچا رکھو اور جب تک مت رکھو جب تک کہ آپ اسے حاصل نہیں کر لیتے ہیں جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ان کے پیچھے ایک دن کافلہ ہوتا ہے جندگی میں کسی سے اپنی طلنا مت کرو جیسے چاند اور سورج کی طلنا کسی سے نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ اپنے سمیں پر ہی چمکتے ہیں اتر سے کپڑوں کو مہکانا کوئی بڑی بات نہیں ہے مجھا تو جب ہے جب آپ کے کردار سے خوش ہوائے کسی کے پیروں میں گر کر کامیابی پانے سے بہتر ہے اپنے پیروں پر چل کر کچھ بننے کی ٹھان لو کچھ ہلک کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو کیونکہ بھیڑ ساس تو دیتی ہے پر پہچان چھین لیتی ہے سچائی اور اچھائی کی تلاس میں پوری دنیا گھوم لو اگر وہ ہمارے اندر ہی نہیں ہے تو کہیں نہیں ہے ایک سا فل وقتی ہمیشہ کچھ اچھا حاصل کرنے کے لیے پریریت ہوتا ہے نہ کہ کسی کو پراجت کرنے کے لیے دیکھ لینا جندگی میں محنت سے ملے فل کا سواد قسمت سے ملے فل کے سواد سے زیادہ مٹھا لگے گا اپنی لکشہ کو امانداری سے پورا کرنے کے لیے لگاتار پریتن کرتے رہیں کیونکہ سا فلتہ کا سب سے بڑا رحشہ یہی ہے ہمیشہ اپنے حوصلوں کو آسمان میں رکھو اور پیروں کو جمین پر جرور کامیابی حاصل کر لوگے جندگی کی سب سے بڑی کامیابی کا مول منطر یہی ہے کہ ہم جمین سے جڑ کر رہیں Thank you Have a nice day آپ کا دن صبح ہو